اللہ اکبر مر گئے آپ کی بیگم بہت روئے گی روئے گی تھوڑے دنوں میں سیٹنگ کیا ہوئے آئے گی بھول لیا گی بھولنے کا انصر زیادہ آپ کو بی بی سے محبت تھی بی بی مر گئی تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی اتنی جلدی نہیں بھول وہ بہت عرصے تک یاد رکھے گا اور میں عزیب بات آپ کو بتاؤں میں نے طلاقوں کے بعد مرد پاگل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں بی بی کو یاد کر کر کے پریشان ڈپریشن کے مریض بن کے ایسے بھی دیکھیں ہیں کہ جو ماہر نفسیات ہے سمجھا رہی ہے بھول جو لوگوں کو ڈپریشن کا علاج بتاتے ہیں بی بی چھوڑ کے چلی گئی تو خود کیا ہو گئے دماغی یعنی جو لوگوں کو اسٹریس کا حل بتا رہا ہے نا وہ خود کیا بن گیا پاگل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی ہے محبت میں ماں کی باپ کی مثال بولو نا یار نہیں دی حالانکہ باپ اگر فطرت پہ ہو یہ پہلے بتا دوں ہر ربا کی بات نہیں کر رہا چرسی بھی ہے ہیروینچی بھی ہیں ایک نمبر کے مرد وہ ہے نا جس کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے جو کم مخت بیٹھا وہ ہے نہ روزگار تلاش کرتا ہے نہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے گھٹکا پان یہ اس قسم کی یہ آدمی نہیں ہے یہ پجامہ ہے معذرت کے ساتھ اس قسم کہتے ہیں نا بھئی تو آدمی ہے یہ پجامہ ہے کیا ہے یہ آدمی نہیں ہے آدمی کی بات کر رہا ہوں غیرت ہو اس میں اس میں اللہ نے برداش بھی تب ہی تو جنگوں میں لڑتا ہے وہ برداش کم ہوتی تو جنگوں میں لڑتا جا کے توپوں کا مقابلہ کرتا وہ تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ماں کی محبت تو سمجھ میں آتی یہ باپ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی تو بھائی اببہ ماں سے بھی محبت کرو اور اببہ سے بھی محبت کرو اس کے دل میں بھی تمہاری محبت ہے البتہ ایک ٹیکنیکل فرق ہے دونوں کی محبتوں میں ماں کی محبت جذباتی ہوتی ہے باپ میں جذبات نہیں ہوتے کیونکہ کنٹرولنگ پاور ہے برداشت ہے اس میں برداشت اللہ نے زیادہ رکھی نہ محبت بہت زیادہ ہوگی مگر نہ اس کا جذباتی انداز میں اظہار کرے گا اور نہ یہ شو کرے گا کہ جیسے میں ماں تو بچاری ایک دم جذباتی ہو جاتی ہے رونا دھونا شروع کر دیتی ہے آدمی میں یہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو محبت جیسے اس کی مثال ہے کہ میت پہ جو سب سے زیادہ رو رہا ہو لوگ سمجھتے ہیں اس کو میت سے بہت زیادہ محبت ہے حالانکہ یہ ضروری میں نے ایسا دیکھا ہے کہ اببہ کا انتقال ہو گیا بچے رونی رہے محلے والے ہاں ہاں پوٹ پوٹ گئے یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمیں بہت بہت محبتی تھے ہمارے بہت دور کے جاننے والے تھے بہت پرانا قصہ ہے کسی کا ذہن اس طرف جائے گا نہیں انشاءاللہ ان کی ساس کا انتقال ہو گیا وہ تھے بڑے کلیر کٹ ہوتے ہیں نا بعض لوگ بھرپور تفسرہ کرنے والے کسی سے شرم مروت نہیں تھی ان کی ساس کا انتقال ہو گیا ساس اتفاق سے انہی کے گھر میں رہتی تھی تو لوگ تازیت کے لیے آ رہے تو ایک دور سے محلے سے کوئی دور سے بندہ آیا اور رونے لگا داماد سے تازیت کر رہا ہے ساس کی اور رو رو کے داماد نہیں رو رہا وہ بیٹھا ہے اب پتہ نہیں اندر سے خوش تھے یا پریشان تھے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن رو نہیں رہتے بارہ اب یہ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی ساس کا انتقال ہوئے تو انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہوا ہے بڑی محفل میں اس کو ان کو لگا کہ یہ ضرور سے زیادہ کیا کر رہا ہے بھئی ٹھیک ہے افسوس تو کہہ دے اتنا زیادہ فنڈر گیری ہے بھئی کہ مجھے بہت افسوس ہوا انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہوا رہا ہے تو بیچارہ چھپ کر کے بیٹھ گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا میت پہ خدمت جس نے کی ساری زندگی وہ کم رو رہا ہے اور جس بیٹے نے کبھی اببہ کو پوچھا بھی نہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے تو اس میں چونکہ جذبات زیادہ ہیں اس لئے آپ کو لگے گا یہ کہ یہ کیا ہے زیادہ محبت اور جو بیچارہ نہیں رو رہا آپ کو لگے گا کہ اس میں محبت نہیں ہے حالانکہ محبت نہ ہوتی تو اس نے دس سال اببہ کی خدمت نہ کی ہوتی ماں کی خدمت نہ کی ہوتی ہمارے ہانا آج کل دور ہے ڈائیلوگ کا ڈائیلوگ بازی چلتی ہے جو محبت کا اظہار کرے اس کو تو مانتے ہیں جو اظہار نہ کرے اور بیچارہ آپ کے لئے دن رات ایک کر دے اس کو لوگ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں رشتہ داروں کا اللہ نے کوئی آلٹرنیٹ پیدا نہیں کیا تب ہی اسلام کہتا ہے سب سے پہلے بلڈ ریلیشن باپ ماں بھائی بہن سب سے پہلے یہ رشتہ ہے باقی سب اس کے دوستی آرہی ہیں اس کے بعد ہیں انہی کو لوگ لفت نہیں کرا رہے ہیں بھائی سے محبت نہیں کرتے دوستوں سے دوستوں پہ دن رات پیسہ لٹا رہے ہیں بہن کا خیال نہیں ہے دوستوں پہ خوب لٹا رہے ہیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ نہیں میرے بھائی کو تو محبت نہیں ہے وہ تو ہر وقت ڈانٹ اپڑ کرتا ہے ہر وقت تمیز سے بات ہی نہیں کرتا اس کے اخلاق ہی صحیح نہیں ہے جب بھی بات کرے گا ٹیڑی آنکھوں سے اور ہر وقت تنزی کرتا رہتا ہے اور وہ جو میرے ٹیچر ہیں یا میرے پیرو مرشد ہیں وہ تو اتنے اچھے ہیں میں نے کہا جن پیرو مرشد کی بات کر رہے ہو نا ان کے ہاں رہو اگر آپ کو ملیریا ہو جائے یا کوئی ٹی بی ہو جائے پھر دیکھو وہ اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں آپ کو نہیں چھوڑتے وہ خود ہی آپ کے بھائی کو فون کریں گے اپنی امانت اس کو ایڈز ہو گیا ہے دوسرے مریضوں کو بھی لگا دے گئی ہے ٹھیک ہے نا اپنی امانت گھر لے جاتا ہے ایسے موقع پہ وہ جو بدخلاق بھائی تھا بھائی یہ آواز صحیح جا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے صحیح نہیں ہو رہی اچھا چلو ایسے موقع پہ جو بدخلاق بھائی تھا وہ آپ کو سہارا دے گا بے شک وہ گالیاں دے کے دے اب اگر اللہ کے پٹھے ایڈز لگا کے آگیا ہے پتہ نہیں کہاں سے صحیح ہے نا گالیاں دے گا معذرت کے ساتھ الٹا سیدھا کہے گا مگر علاج بھی کون کرائے گا وہی کرائے گا جب آپ کا ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے روڈ پہ پڑے ہو تو لوگ آپ کے دوست کو فون کرتے ہیں یہ بھائی کا نمبر باپ کا نمبر تلاش کرتے ہیں باپ نہیں ہوگا بھائی نہیں ہوگا تو چچا مامو کو تلاش کریں گے